بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راجیف گاندھی کے حتیہ کے معاملے میں تین دوشیوں کو حتیاروں کو عمر خید یا فانسی کی سزا کو عمر خید میں بدل دیا گیا ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے ان تینوں کی طرف سے ایک یاچکا دیا یاچکا دائر کی گئی تھی جسے منظور کر لیا ہے عدالت نے اور ان کی دیا یاچکا کو عمر خید میں تبدیل کر دیا گیا ہے تینوں کو فانسی دی گئی تھی لیکن ان تینوں کی طرف سے ایک دیا یاچکا دائر کی گئی تھی جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا یہ نویتن کیا گیا تھا کہ ہماری فانسی کے سزا کو عمر خید میں بدل جائے اور وہ منظور کر لی گئی ہے یعنی کہ فانسی نہیں ہوگی عمر خید ملے گی احمد عظیم ہماری سب وعدہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عظیم یہ بھارت کے پور وپردان منطری کی حتیہ کا باملہ تھا اتنا بڑا یہ کیس تھا کس طرح سے عدالت نے عمر خید میں فانسی کے سزا کو بدلہ ہے اور کیا ٹپنی اپنی کی ہے اس پر دیکھیں یہ جو گراؤنڈ ہے تینوں کی سزا کو فانسی سے عمر خید کی سزا میں تبدیل کرنے کا گراؤنڈ جو اس پر رکھا تھا یاچکا کرتاؤ نے یہ کہا تھا کہ جو مارسی پیڈیشن ہے انہوں نے فائل کری ہے اس نے بہت لمبا سمیہ گزر چکا ہے اور اس سے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا گیا ہے اب پر تو اسی گراؤنڈ پر ابھی حالی میں آپ کو یاد ہو کا سعید ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا تھا اور اس میں دس سے زیادہ جو دوشی تھے ان کی سزا کو فانسی سے عمر خید میں تبدیل کیا تھا اسی گراؤنڈ کے اوپر ان تینوں کی بھی جو سزا ہے اس کو فانسی سے عمر خید میں تبدیل کر دیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ گورمنٹ نے بہت اپوز کیا سپریم کورٹ میں اس پورے آرگومنٹ کے دوران لیکن کورٹ نے یہ کہا کہ سرکار کو ایک ریزنیبل ٹائم کی اندر یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے جو بھی مارسی پیٹیشنز فائل کی جاتی ہیں ان میں ایک ریزنیبل ٹائم لگنا چاہیے نہ کی ضرور سے زیادہ وقت لگے اور جس کا کی جواب سرکار نہ دے سکے ایسا وقت نہیں لگنا چاہیے سرکار کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارا وقت جو لگا ہے یہ پروسیجر میں لگا ہے ان کی طرف سے کوئی انیسیسری ڈیلیو نہیں ہوا ہے پریسیڈنٹ کے یہاں تک فائل پہنچنے میں جو ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم لگا ہے لیکن کورٹ نے ان دلیلوں کو نہیں مانا اور یہ مانا کہ اس میں جو بھی سمیہ لگا ہے جو وقت لگا ہے دیسیجن نہیں لے پائے ہیں اب تک وہ ریزنیبل نہیں ہے اور اسی گراؤنٹ پر جو ہے جس کو خارج کر دیا احمد عظیم یہ جو پورا معاملہ تھا یہ تینوں جو ہتیارے تھے جنہیں فازی کے سزا سنائی گئی تھی یہ بہت ہائی پروفائل معاملہ تھا بھارت کے پور پردان منطری کی ہتیا کا یہ معاملہ تھا تو کیا اس کے مدنظر کسی طرح کی کوئی عدالت کی ڈپنی آئی ہے کوئی دیا یاچیکہ کے دوران جو سنوائی ہوئی اس میں کوئی بات نکل کر سامنے آ پائی ہے کوئی جانکاری مل پائی ہے دیکھیں سعید جو پچھلے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جو پچھلا فیصلہ سپریم کورٹ جس میں اس میں پھانسی کے سزا تو عمر قیز میں تبدیل کیا تھا درستی ادھا قیدیوں کی اس میں بھی کورٹ نے ایک چیز بہت صاف کہی تھی کہ اگر کوئی ٹرررس ریلیٹیڈ بھی معاملہ ہے اور جس میں کتادہ یا اس طرح کا معاملہ ہے اس میں بھی اگر انریزنیبل ڈیلے ہوتا ہے مرسی پٹیشنز کو ڈیسائیڈ کرنے میں یعنی آٹھہ دزہ سال لگ جا رہے ہیں مرسی پٹیشنز کو ڈیسائیڈ کرنے میں تو وہ جو ہے گراؤنڈ ہو سکتا ہے اس میں چاہے وہ ٹرررزم سے ریلیٹیڈ معاملہ ہو یا کچھ اور ہو اس میں کوئی کٹیگری جو ہے کوئی میں باتا نہیں تھا اس کو سپریم کورٹ نے کیا کچھ کوئی نے کہا ہے کیونکہ گراؤنڈ یہاں پر یہ تھا انریزنیبل ڈیلے ہوا ہے ان کی پٹیشنز پر ڈیسائیڈ کرنے میں اس لیے ان کو ریلیس ملنا چاہیے جیسے کہ اور قائد جو کہ ملا ہے تو اسی گراؤنڈ کو آدھار مانتے ہوئے کوئی نے یہاں پر راحت دی ہے تینوں دوشیوں کو عظیم دیا یا چکاؤں پر فیصلہ لینے میں دیری یہی آدھار مانا گیا اور اس آدھار پر آپ بتا رہے ہیں کہ اسے اس فانسی کو عمر خید میں بدلا گیا ہے لیکن کیا کہیں سنوائی کے دوران کہیں بحث کے دوران یہ بات آئی کہ یہ دیری انوچت اور بینہ کارن نہ ہو کیا یہ بات بیچ میں آپ آئی تھی کہیں بالکل آئی ہے سعید یہی جیسا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو آرگومنٹ انہوں نے رکھا تھا اپنی طرف سے وہ یہی تھا کہ ان کو آج سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اپنی پٹیشن کو فائل کیے ہوئے اور اب تک راشپتین اس کے اوپر کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیا ہے سرکار سے پوچھا تھا کورٹ نے کہ آخر اتنی دیری کیوں سرکار کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارا پروسیجرل ڈیلے ہے اس میں کوئی انسیسری وقت یعنی غیر ضروری وقت نہیں لگا ہے ان کو ڈیسیجن جس کی وجہ سے نہیں لے پا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے لیکن سپریم کورٹ کے سامنے جو سرکار کے طرف تھے وہ نہیں چل پھا ہے کورٹ نے مانا کی ایک آدمی جس کو فانسی کے سزا سنا دی گئی اور جس میں دیائی آج کا فائل کی ہوئی ہے وہ ہر پل یہ گھٹ گھٹ کے رہنا کہ کب اس کو فانسی کے سزا ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک طرح سے امانوی ہے اور اسی لیے کورٹ نے فانسی کے سزا کو عمر قید میں تبدیل کیا جیسا کہ اس نے پچھلے فیصلے میں بھی اپنے کہا تھا احمد بلکل ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم اور چرچہ آپ سے اس پر کریں گے لیکن ہم اپنے درشکوں کو یہاں پر بتا دیں کہ یہ ایک اہم فیصلہ آج آیا ہے راجیو گاندھی ہتیاکان کے تین دوشیوں کی موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے راشتبتی کی طرف سے دیائی آچیکا کے نرست کرنے میں دیری کا حوالہ دیتے ہوئے تینوں نے فانسی کی سزا کو معاف کرنے کی گوہار یہاں پر لگائی تھی اور سپریم کورٹ نے عدالت نے چار فروری کو ہتیاکان کے تین دوشیوں تینوں دوشیوں جن کے نام سانتن مرگن پیراریولن ہے کے خلاف اپنا فیصلہ سرکشت رکھا تھا یہاں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہوگا کہ کیندر سرکار نے دوشیوں کی یاچکا کو یہ کہتے ہوئے اس کا کڑا ورود کیا تھا کہ دیا یاچکا کے نستارن یعنی کہ اس کو خارج کرنے میں دیری کا حوالہ موت کی سزا کو سپریم کورٹ ماف نہیں کر سکتا ہے یعنی کہ کیندر سرکار اور ان ہتیاروں کے بیچ میں یہ جو واد ویواد چل رہا تھا اس پر جیت ہوئی ہے ان تینوں کی راجیف گاندی ہتیاکان کے تین دوشیوں کی فانسی کی سزا کو سپریم کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے جوئیوا 설�ز又 پید ـ status آپ میرے می袠ی بشین اور ہے